موسیقی موسیقی یعنی جھوٹی تحریف یعنی اسے خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہی ہے اس زمرے کے اندر دوسرے یہ کہ میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا جھوٹ کی تاکہ میرا خیال ہے کہ ناظرین کو بات اچھی تھی کیسے سمجھ میں آ جائے جھوٹ کہتے ہیں کذب کہتے ہیں خلاف واقعہ کسی بات کا کہنا جو حقیقت کی خلاف کوئی بات ہے اب کیا ہر کہی بھی بات گناہ کبیرہ کہلائے گی آپ نے انٹرڈیکشن میں جو حدیث پیش کی یہ ایک سوال ہے کچھ صورتیں ایسی ہیں جو یقیناً گناہ کبیرہ ہیں بلکہ بترین جرم ہیں مثال کے طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منصوب کرنا کہ آپ نے یہ فرمایا اس کو قطعاً حرام قرار دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے میرے اسی طریقے ایک کہیں گے ہم یعنی جو بہتان لگانا جھوٹا بہت الزام لگانا کسی کے توہمت لگانا توہمت لگانا یہ بھی بدترین جرم ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ بچوں جھوٹ بولنے سے اور یہ وہ جھوٹ ہے جس کے بولنے پر اسی کوڑوں کی سزا ہے بلکل ہے اور یہ ہم نہیں جانتے ہم آرام سے بہتان لگا رہتے ہیں ہم آرام سے لگا رہتے ہیں وہ خاتون تو فلاں 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 کے ساتھ اسکوٹر پر جا رہی تھی چاہے وہ اس کا والدی کیوں نہ ہو چاہے وہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو ہم بہت آسانی جی ہم بہت آسانی کے ساتھ کوئی خاتون اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر صرف فوٹو ہی بنوالے تو ہم اس کو پورے حسب نصب کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں جوڑ دیتے ہیں یہ بتہین یعنی کہ جھوٹ ہے اسی طریقے سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے اس کی ذرا زیادہ وضاحت کر دیجئے نا کہ قرآن پاک نے بہت کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ جب آپ کسی عورت پر الزام لگائیں تو چار گواہ لے کر آئیں اس کے اور اگر آپ جناب مران صاحب پلیس اسی طریقے سے ایک اور صورت ہے جی عورتوں پر جھوٹ باندھا جاتا ہے خصوصا عورت کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے ایسی حدیثیں موجود ہیں جو عورتوں پر زیادہ مبنی ہیں جی عورتوں پر لیکن وہ الگ ہے کہ عورتیں زیادہ جھوٹ بولتی ہیں آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا عورتیں کو چونٹیوں سے پکڑ کر اور پھر آپ نے فرمایا کہ اکثر عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہیں تو دوسری بات ہے کہ اپنے بچوں کو بلانے اور بٹھانے میں بھی لانتان کرتی کہ یہ بھی حالہ کر کے رکھ دیتی اور دوسری بات امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا واقعہ ایک عورت کا انتقال ہوا تو اس کو کچھ عورتیں غسل دے رہی تھی کچھ عورتیں غسل دے رہی تھی تو غسل کے دوران یہ عورتوں کی بڑی عادت تھی ہے جی فلائنسی ہجی یہ فلائنسی ہر جگہ موقع محل دیکھ کر کے انتنا معاملہ آگے بڑھتی یہ یہ تو عموماً کوئی بھی کہت شوپنگ سینٹرز میں بھی جا کر دیکھو کسی بھی دارے میں یہ اپنا وہ برقرار رکھے گی چینی کوئی نہیں ایک فطرتی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو جو یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو غسل کے دوران ایک عورت کہنے لگی اس عورت کے فلائن مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات غسل دینے والی یوں کہہ رہی ہے کہ اس عورت کے فلائن عورت کے ساتھ غلط تعلقات ہیں بلا گواب بلا ایسی اپنی مجلس گرمانے کے لئے بات کی انہوں نے ایک میں بات کروں تو یہ جو بات ہوئی تو آگے جا کر اب وہ لوگ چلے گئے اس عورت کا اس پہ ہاتھ چمٹ کے غسل دینے والی کا یوں ہاتھ دی اب یہ نکالنا یوں کر رہی ہے یہ ہاتھ اوپر اٹھ نہیں رہا ہاتھ اوپر اٹھ نہیں رہا اور زیادہ ہوا ہاتھ اٹھا نہیں وہ ادھر سے غسل دینے والی کہہ رہے ہیں بھئی بی بی جلدی کرو میت کو ہم نے دفنانا ہے تو اب باب مسئلہ پیش آئے کہ نہیں یہ ہاتھ ہاتھ نکالنا چاہتی ہے یہ ہاتھ چھوڑانا چاہتی ہے پر نہیں ہو رہا تو کہا مسئلہ کیا پیش آئے کہا یہ ہاتھ چمٹ گئے تو جو عورت والے تھے انہوں نے کہا بھئی ہاتھ کا مسئلہ ہے عورت کے جسم سے کٹا جائے میت والے کہے رہے ہیں ہم اپنی میت خراب ہونے نہیں دیں کہ یہ کیا ہوا نہیں عورت کا ہاتھ کٹا جائے تو ایک دن پورا گزرا ایک دن پورا گزرا جب ایک دن پورا گزرا لوگوں نے کہا یہ کیا بنو ہے لوگ گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت تشریف اللہ انہوں نے کہا جو غسل دینے والی ہے ان سے کہا آپ نے غسل دیتے یہ کچھ کہا تو نہیں تھا کہا ایک بات کہی تھی کہ اس کے فلان کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں جھوڑ ہو لے ہیں تو کہا یہ بات کہی تھی کہا کہ تمہارے پاس گواہ ہیں کہا نہیں تم نے خود دیکھا ہے کہا نہیں تو پھر کیوں کہا ایسا ہوا کہا اچھا ایسا نہیں ہو سکتا اسی کوڑے لگو اسی کوڑے لگو اسی کوڑے لگائے عورت کا ہاتھ خود بخود چھو یہ نہیں وہی نا تو یہ ایک یہ چیز آنی چاہیے یہ بتانی چاہیے یہ بہت کلیر ہے قرآن پا کے احکامات میں سے کہ جو کسی عورت جو معصوم بھولی بھالی عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر چار گواہ نہیں لے کر آتے ایسے لوگوں کو اسی کوڑے لگاؤ اور پھر ان کی گواہی کبھی کبول نہ کرو کتنا بڑا کتنا کلیر یہ ورسز اللہ تعالیٰ کی احکام لیکن میں آپ سے ارسکر ہوں کیونکہ جھوٹ ایک ایسا موزی مرض ہے قرآن مجید نے جسے بار بار تنبیہ کر کے منع کیا ہے ایسے لوگ جو اللہ کی نسبت سے جھوٹ بولتے ہیں اور یقینا پکے جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ابھی ڈسکشن ہوتی جھوٹ کتنا بولنا چاہیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرام مسلم نسائی کے حدیث مبارک ہے آپ نے فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے پر جنت کو حرام کر دے گا جہنم کو واجب کر دے گا صحابہ اکرام ادوان اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی معمولی جھوٹ پر بھی ایسا ہوگا اللہ اکبر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیلو کی شاخ کے متعلق بھی اگر کوئی جھوٹ بولے گا جھوٹ بول کر کسی بھائی کا حق اگر اس نے غصب کر لیا پیلو کی شاخ کے برابر رحمت اللہ علمین کہہ رہے ہیں پیلو کی شاخ اور آپ کہہ رہے ہیں عورت کے ساتھ پیلو کی شاخ سے تو عورت کا درجہ تھوڑا سا نہیں وہ تسامعہ ہوا ہے میرے خال میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں جھوٹ کی کچھ صورتیں ہیں جواز کی کہ دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں صلاح ہو جائے تو پھر کچھ ایسی زومانی باتیں کی جائیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے کہ بھائی اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا تو اس سے اس کے دل میں جگہ پیدا ہو تو ایسی جواز کی صورتیں موجود ہیں ہاں خواتین پر دل جوئی سب دل جوئی کے لیے سانی صاحب نے جس طرح حتیمان قدم علی متعمد انفل یتباب و مقادم اننار کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہے کہ روایت میں آتا ہے اور جھوٹ رسول خدا سے اگر منصوب کر دے تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے صحیح ایک سیچویشن میں سر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں اس کا جواب میں بریک کے بات چاہوں گی ڈاکٹ صاحب آپ چونکہ بولنا چاہ رہے ہیں کافی دیر سے یہ سوال بھی اسی سے جڑا ہوا ہے چونکہ اس لئے آپ کو موقع ملے گا ایک فرس کیا کوئی خاتون دیکھتی ہے اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ اور وہ پوچھتی ہے کہ کون تھی وہ تو وہ کہہ دیتے ہیں تمہاری قسم میں تو جانتا بھی نہیں تمہاری قسم میں تو میں تو نہیں پتا تم کس چیز کی اب وہ اور انہوں نے فرس کیا ان سے شادی کی بھی ہے اب وہ اپنا وہ گھر بچانے کے لیے اس عورت سے جھوٹ بول رہے ہیں دونوں عورتوں سے جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا جھوٹ کی یہ قسم جائز ہو گئی اس لئے کہ انہوں نے اپنا ادھر بھی گھر بچانے کے لیے اور ادھر بھی گھر بچانے کے لیے مسئلہ تن ضرورتن جھوٹ بول لیا اب مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی بتا دیجئے گا کیونکہ اس طرح کے جھوٹ بہت عام ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں بول لے جاتے ہیں سو ایک بریک کے لئے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکہ اگر دلیل نہیں ہے تو پھر وہ انکار کرے گا قسم کھا کے عدالتوں میں جو آج کل فیصلے ہو رہے ہیں وہ جھوٹی گواہی کے بنیاد پر ہو رہے ہیں شریعت میں اس کی بلکل بھی گنجائش نہیں قرآن کریم کے آیت ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ الزُّور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا اور یہ اتنا بدترین جرم اس لیے ہے کہ اس کی گواہی کے بنیاد پر حقوق کے فیصلے ہو جاتے ہیں رائٹس یعنی مالی نقصان جانی نقصان مختلف قسم کے نقصان ہوتے ہیں تو یہ اس لیے اس کو بدترین جرم کھرا دیا گیا جھوٹ جو ہے اس کی مختلف سطحیں ہم پیر کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اس سنانے ابو داود نے بھی ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کرے بغیر تحقیق کی آگے بیان کرے اب یہاں بیٹھی بھی ہیں آپ نے کہا جی وہ تاریخ روڈ بند ہو گیا ہے سنا ہے فلانی جگہ ہے نا یہ بات اب یہ جو جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے لیکن کیا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہو جائے گا زہر اس سے کسی کو نفع و نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہے ایک ابتلاہ ہے اس ابتلاہ کو بغیر تصدیق و تحقیق کے آگے بیان کر دیا گیا صحیح ٹھیک ہے نا اب اس کا درجہ اس جھوٹ کے مقابلے میں یقینا کم درجے کا ہوگا جھوٹ تو جھوٹ ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو شریعت میں ناپسندی دارہ نہیں ہم نے اس چیز کو مان لیا کہ شریعت میں جھوٹ بولنا جھوٹی قسم جھوٹے بادے تحمت لگانا یعنی کسی پہ الزام تراشی کرنا غلط ان کی کوئی گنجائش موجود نہیں میں اس کی تھوڑی جو ہمارے معشرتی پہلوں اس حوالے سے میرا سوال جو تھا وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے اور کوئی میہ بیوی ہیں اور تو وہ ایک جھوٹ بولتے ہیں جو میں نے آپ کو صورتحال ایک بیان کی تو اس جھوٹ کے بارے میں بتائیے کہ یہ جھوٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے کیونکہ یہ جھوٹ بہت بولتا ہے جس بار کا آپ نے بیان کیا کہ مثال کے طور پر اس کی دو بیویاں ہیں جب دوسری بیوی آ گئی تو وہ کہتا ہے یہ میری بہن ہے یا یہ کہ میں کچھ کو جانتا نہیں ہوں ظاہر ہے کہ جھوٹ کی کوئی کنجائش نہیں ہے یہ تو اس کے رائٹس آف کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے جب تم نے دو جملے کہہ لیے گواہوں کے سامنے اب اس کی تمام اس کی وراثت اس کی اولادیں سب صاحب سے منصوب ہو گئی تو آپ یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے آپ تو ہزاروں جھوٹ بولنا ہے یہ جملہ کہتے ہیں تو یہ جھوٹ جائز ہے قطان جائز نہیں جائز نہیں کسی بھی صورت میں جائز نہیں جائز نہیں بات یہ ہو رہی تھی کہ میرا بیوی کی درمیان اختلاف ہو گیا یا دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ان میں باہم موعدت محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسے جملے کہہ دیا جائیں جو تعلیف قلب کے لیے ہوں دلوں کو مائل کرنے کے لیے ہوں اس کی گنجائش اس کی گنجائش اس لیے کہ یہاں پہ کسی نقصان پہنچانا مقصود نہیں دوکر جامیل راہ سب آپ کی طرف آؤں گی اور نکاح کرتے وقت رشتہ لیتے یا دیتے وقت لڑکا اور لڑکی دونوں طرف سے جھوٹ بولے جاتے ہیں لڑکی کی عمر کا جھوٹ بولا جاتا ہے لڑکی کی کمائی کا جھوٹ بولا جاتا ہے اور بے شمار جھوٹ بولے جاتے ہیں جھوٹ کے اوپر یہ جو معاملات تیہ ہو رہے ہوتے ہیں کیا یہ پھر ٹھیک ہے دیکھیں جو معاشرہ جھوٹ کا ہو جائے اس میں نہ ظالم کا پتہ چلتا ہے نہ مظلوم کا پتہ چلتا ہے اس میں نہ قاتل کا پتہ چلتا ہے نہ مقتول کا نہ حلال کا نہ حرام کا اور جب معاشرہ پورا ہی جھوٹ کی وبا سے بالکل بھر جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے اس لیے اگر آپ نے جھوٹ کی بنیاد پر مثال کے طور پر آپ عمارت بنا رہے ہیں اور اس کی پلنکت جو ہے وہ اگر آپ نے مضبوط نہیں رکھی تھوڑی دیر کے بعد وہ بلڈنگ گر جائے گی تو لہٰذا جب یہ آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں ایک نئی زندگی ایک نئی عمارت بنانے جا رہے ہیں ایک نیا گھر نیا اشیانہ تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ سچائی اختیار کریں اس لیے کہ جھوٹ بہرحال کبھی نہ کبھی ضرور افشا ہوتا ہے اور ایک جھوٹ کو چھوانے کے لیے عام طور پر جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ وہ بہت بڑا پلازہ کھڑا ہو گیا اور جب گرتا ہے نا تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے لیکن ایسے جھوٹ بولنے والے کیا ضرورتاً مسلحتاً یہ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ بچی کی عمر تو ابھی صرف چوبیس سال ہی ہے یا لڑکا ہمارا جو ہے وہ تو ساٹھ ہزار روپیہ مہینے کے کماتا ہے نہیں بلکل اسلام میں اس کی کوئی جواز کی صورت موجود نہیں ہے کوئی جواز کی صورت موجود نہیں ہے بلکل آپ نے ہاں کسی سے اگر کوئی غلطی سے اگر ہو گیا جس طرح مثال کے پرانے زمانوں میں خواتین کسی واقعے کسی چاند سے عمرے جو ہے وہ منتخب کرتی تھی گنتی تھی کہ فلان چاند میں بیڑی بیٹی بھی ان سے اگر غلطی ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا وہ کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن کسی ایک چیز پر یعنی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرو ہوں کسی ایک چیز سے مجھے روک دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم جھوٹ مولنا چھوڑ دو اس چیز پر بیعت کر لو وہ مسلمان ہو گیا وہ شرابی تھا شراب پی نہیں گیا تو اسے خیال آ گیا کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا شراب پیئے تو اب میں جھوٹ تو مول نہیں سکتا ان کی ایک انٹیٹی تھی وہ لوگ جھوٹ جب وعدہ کر لیتے تو پورا کرتے تھے لہذا اس نے کہا کہ نہیں اگر میں نے پی لی اور میں نے کہا کہ ہاں پیئے مجھ پر حد جاری ہوگی کوڑے لگا دیے جائیں گے شراب سے دور ہو گیا زینہ کی طرف گیا تو اسے خیال آیا کہ اگر پوچھا گیا تو میں کہوں گا کہ جناب ہاں میں نے اجرم کیا تو پھر مجھے اسٹون کر دیا جائے گا اسٹوننگ ہوگی سکسار کر دیا جائے گا لہذا پھر وہ رک گیا تو ایک جھوٹ کے روکنے کی وجہ سے حکمت عالم دیکھئے حکمت رسول دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معلی میں کتاب بھی بنایا حکیم بھی بنایا آپ کی دانائی فہم و فراست یہ تھی ایک چیز سے روکا اور سچائی کی ایسی طاقت آ گئی کہ وہ شخص جو ہے کلیتاً سارے گناہوں سے دور ہو گیا اور سچائی میں طاقت ہوتی ایک بات میں اور کرلوں دیکھیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی آنو وردہ بچے ہیں یہ ماں کی جو تربیت ہوتی ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹا فلا کام نہ کرو یہ غلط ہے یہ غلط ہے ہم خود کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا نہ کرو تو وہ بات نہیں سنے گا وہ کرے گا جو آپ کرو گے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کرنی ہو تو خود کو پہلے اس سچائی کے قالی میں ڈھالو حضور غوث العظم کی والدہ ایماجید نے کہا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا چھپا کر پیسے رکھ دی ہے چالیس در ہم اور سب چور نے لوٹ لیا اور انہیں کہا کہ نہیں میرے پاس ہے یہاں صدری میں چھپا ہے نتیجہ کیا نہیں کہا سچائی کی طاقت سے وہ سارے کے سارے تائب ہو گئے بلکل سر تو ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکہ خوش آمدید رمضان عشق ہے سہری ٹرانسوشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ہمارے سکالرز یہاں پہ موجود ہیں ہم جھوٹ کے اوپر آج گفتگو کرنے ہیں اچھا مولنا آزار جمیل صاحب جھوٹی قسم کے بارے میں اور جھوٹی گواہی کے بارے میں کچھ بتائیے گا آپ ابھی عدالت میں چلے جائیں کسی عدالتی معاملے کے لئے تو وہاں باہر ہزار روپے پندرہ سر روپے دو ہزار روپے پہ آپ کو ہر معاملے کے گواہ مل جائیں جس بھی سٹام پیپر پہ آپ نے سائن کرانے ہو وہ انگوٹھا وہ اشناکتی کارڈ وہ دستخط کرنے کے لئے تیار ہونے کہ مجھے بتائیے گا وہ یہ بھی جاننے کی زہمت گوارہ نہیں کرتے کہ جس چیز پہ گواہی لی جا رہی ہے وہ معاملہ ہی کیا ہے وہ ہے کیا دیکھیں اس چیز میں اس چیز کا آج پورے ملک میں ہمارے یہاں یہ چیز ہر ادارے میں اور ہر محکمے میں یہ چیز تقریباً عام ہوتی جا رہی ہے الا ماشاءاللہ کچھ ایسے ہیں جہاں یہ چیز نہیں ہے ورنہ ہر جگہ پہ جھوٹ بھی شامل ہے ملاوٹ بھی شامل ہے جھوٹی قسم کھانا یہ بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ جھوٹے گواہیاں دینا تو اس پہ یہ یہ تو حدیث میں سرعام اس چیز کی وضاحت ہے کہ یہ جھوٹ بولے پھر وہ قسم کھائے اور قسم بھی اس مطابق ہوں کہ اس کا پتہ بھی نہ ہوں کہ کس کام پر میں قسم کھا رہا ہوں اور کس وجہ گواہ کو بھی یہ پتہ نہ ہوں کہ میں یہ گوائی دے رہا ہوں یہ گوائی دے رہا ہوں تو اس کے لئے دیکھیں یہ جو مسلمانوں جہنم ہے اس میں بعض دراجات ایک درجہ جو مسلمانوں کے لئے رکھا ہے وہ اس لئے رکھا ہے کہ یہ یہ چیزیں یہ چیزیں نکل جائیں یہ قسم نکلے جھوٹ نکل جائے فروڈ نکل جائے اور پھر اس کو پھر ایک رواج سمجھنا اس کو ایک رواج میں لانا کہ بغیر اس کے بغیر کام نہیں ہوتا یہ تو وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ یہ تو اللہ پر بہتان باندھنا ہے جھوٹی گوائی دینا یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے جھوٹ بولنا اللہ پر بہتان باندھنا ہے اللہ ماف کر دے گا وَالْعَجُزَ مَنْ تَبِعَ هَوَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ یہ اپنے نفس کی نفس کی اطاعت کرتا ہے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ اور پھر کہتا ہے کہ مجھے میرے اللہ ماف کر دے گا اس کیلئے ایک پہلا بنیادی سوال یہ کہ اس کو اس گناہ جھوٹ کی پکڑ اس کی الگ ہوگی اس کی گناہ الگ ہے جھوٹے قسم کی الگ ہوگی اور یہ کہنے پر جو آج کہا جاتا ہے کہ اللہ ماف کر دے گا اس پر پکڑ دوسری ہوگی وہ ان پر بھاری ہوگی وعدہ خلاف کی کیا سزا ہے قرآن پاک میں وعدہ خلاف کو کیا سزا کی وعید ہیں دیکھیں یہاں پہ جو مسئلہ پوچھا ہے اس میں دو سوتے ہیں ایک ہے اسٹیٹ سے اگریمیٹ یعنی گورنمنٹ سے آپ کرتے ہیں ایک تو یہ اگریمیٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسی پرائیوٹ رائے سے اب اس میں دو سوتے ہوتی ہیں ایک یہ کہ لوگوں نے آپ کو رکھا ہے آپ کوئی ٹیکنیکل چیز ان کے لیے بناتے ہیں کچھ کرتے ہیں جی تو جو آپ کے اندر وہ چیز بنانے کی صلاحیت ہے مثال تو آپ آئیس کریم بناتے ہیں صحیح آپ کو وہ ٹیکنالوجی معلوم ہے اب ظاہر ہے کہ وہ آپ سے اگریمیٹ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مال کہیں اور جا کے آپ نہ بنائیں جی اس میں اس کی کمپنی کو نقصان ہوگا جی لہذا اس صورت میں تو کوئی گنجائش نہیں مطلب آپ کہیں اور جا کے کام نہیں کر سکتا اور اگر کریں گے تو جی بلکل اس کے لیے یہ غلط ہوگا نا وہ دھوکہ دے رہا ہے ٹیک فریب دے رہا ہے اس لیے کہ اسی ٹیکنالوجی کے خاتے اس نے اس کو وہاں پہ رکھا ہے ہے نا اور وہ چیزیں تیار کر رہا ہے صحیح اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بیکرییں بہت سائی مسئلوات ایسی ہیں کہ وہاں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اور بلکہ ان کے مسئلے کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا جو انہوں نے اپنی ساس صحبہ سے مطالق بیان کیا جو بہتان اور الزام تراشی کے اوپر بات آ رہی ہے کہ جھوٹا الزام کسی کے اوپر لگا دیا اس کی تو اسلام میں قطعن گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کسی پر الزام لگائے چاہے وہ اس کا محرم ہو چاہے وہ اجنبی ہو چاہے وہ اس کی بیوی ہو وہ اس کا شوہر ہو قطعن گنجائش نہیں ہے جو پروسجر ابھی آپ نے لیعان کا بیان کیا یہ میاں بیوی کی درمیان کیوں وہ رکھا گیا یہ اسی لئے رکھا گیا کہ اگر کوئی باہر کا شخص ہے تو اس کو تو ٹھیک ہے دوئی سوٹیں ہیں یا گواہ لے کے آؤ یا سیکوڑے کے لئے ٹک ٹکی بے بن جاؤ بلکہ فقہہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چار گواہ کیا تین گواہ بھی لے آیا ٹھیک یا چار لائے چاروں نے گواہی دی لیکن ان کی گواہی میں اختلاف ہے جسے جرم نہیں ثابت ہوتا تو چاروں کو جو ہے وہ سی ایسی کوڑے لگا جائیں گے ٹھیک جی چھتے ہیں نا تو اتنی بڑی بات ہے کسی پر قحمت لگا جی لیکن میہ بیوی کا معاملہ چونکہ بلکل مختلف تھا اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں یا شوہر صاحب کہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ الزام لگا دیتے ہیں بیوی صاحبہ کہیں اور دلچسپی رکھتی ہیں جب شبہ ہو جاتا ہے تو وہ الزام لگا دیتے ہیں تو اس صورت میں چونکہ دونوں کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ ان کی اولاد کو بھی نقصان پہنچتا ہے لہذا لعان کی صورت رکھ دی گئی یہاں دیکھیں سزا نہیں ہے دونوں کو سزا نہیں ہے صرف قسم کھائیں گے اور الگ ہو جائیں گے لیکن قسم کھانا کیا چھوٹی بات ہے کہ جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لانت ہوئی قسم کھاتے ہیں تو اسی لیے یہ کہا گیا نا کہ بجائے اس کے کہ وہ زندگی پر ایک دوسرے کو متعون کرتے رہیں یہاں ان کا تعلق ختم کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے جب یہ واقعہ یا یہ ہمیں حکم دیا وہ یہ بھی تو دے سکتے تھے کہ بہت غیرت آتی ہے تم کو اس فیل پہ تو تم قتل کر دو نہیں کسی جگہ نہیں ہے کسی کو بھی دیکھئے حتیٰ کہ اگر مقتول کے وراثہ ہیں ان کو بھی اجارت نہیں کہ وہ اس قاتل کو قتل کر دیں یعنی کسی خاتون پہ الزام لگا کے آپ کو اسے ثابت کرنا ہے اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کو اسی کڑوں کی سزا ہے اور اگر آپ اس خاتون کو یہ سمجھتے ہیں تو آپ زیادہ زیادہ الہدگی اختیار کر سکتے ہیں یہ مارنا پیٹنا یا غیرت کے نام پہ قتل یہ جائز نہیں ہے بلکل جائز نہیں ہے غیرت کے نام پہ یہ قتل ہو رہے ہیں یہ بلکل حرام ہیں اور بلکہ اس کے لئے تازی سزا سزا موت ہونی چاہیے تاکہ یہ عمل رک جائے یہاں تو حالت یہ ہے کہ دشمنی ہو گئی مجھے اندون سندھ کے ایک دوست نے یہ بات بتائی کہ وہاں جیسے آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں اب اس دشمن کو ٹھکانے لگانے کے لئے وہ کاروکاری کا وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی اس نے منصوب کر دیا اپنی بہن کے ساتھ منصوب کر دیا اس کو قتل کرنے کے لئے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک نہیں دو جانے وہ ضائع کرتا ہے صرف دنیاوی مقاصد کے حصول کے لئے قطعان اس کی کہیں گنجائش نہیں بلکہ وہ جو احادیث میں لانت اور تاہیات سزا کا ذکر آیا وہ اس تمام کے تمام ان پر نافذ ہوتی ہے صحیح جی کچھ کہنا چاہتے ہیں میں عرضی کر رہا تھا دیکھیں اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اوضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگائی گئی حضور اکرم تعیداری قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا تمہارے تو گھر کا معاملہ بیٹی ہے آپ نے کہا کہ اے عمر تم بتاؤ کہ تمہارا کیا زن دیکھیں اسلام نے کہا کوئی الزام لگے تو پھر آپ آپ اپنا حسنِ ذن رکھیں اور اس ساری سرکمٹانس سے دیکھ کر پھر ڈیسیشن لے گواہی آباد میں آئیں گی حضرت عمر بن خطاب عضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی آپ کے جسمیں اتھر پر مکھی کو بیٹھتے ہی نہیں دیکھا لہذا جس رب کو یہ گوارہ نہیں کہ آپ کے جسمیں اتھر پر مکھی بیٹھے تو آپ کے گھر میں ناپاکی آجائے وہ کس طرح گوارہ کرے گا یہ ان کا پھر آپ نے کہا عثمان اب تم بتاؤ حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جب چلتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ کا سایہ نہیں ہوتا تو اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہوا کہ آپ کا سایہ ہو اور اس پر کسی کا پیر رکھا جائے تو آپ کے گھر میں ناپاکی آجائے یہ کس طرح ہو سکتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ کو کہا کہ اے علی تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نماز کیلئے جا رہے تھے تو آپ کے نالین پر آپ کے جوتیوں پر ایک پلیدی لگی ہوئی تھی اللہ نے جبریل کو بھیج دیا کہ میرے محبوب سے کہو کہ یہ جوتا صاف کر لیں تو جس رب کو آپ کے نالین پر کوئی ناپاکی گوارہ نہیں ہے وہ آپ کے گھر میں ناپاکی کو کس طرح آنے دے گا لہذا ہمارا یہ گمان ہے ہمارا یقین ہے یہ ظن ہے کہ یقینا آپ کا گھر بڑا محترم ہے اور جو آیت مبارکہ اتریم وہ بھی تو یہی تھی کہ جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ غلط ہے آپ نے کیوں یہ گمان نہیں کیا آپ نے کیوں نہیں آپ نے کہہ دیا سبحانہ کا آدھا بہتان نازیم اللہ نے وہی الفاظ نازل کر دیئے کہ بے شک یہ بڑا بہتان عظیم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے خبائص اور طیبات کو علیدہ کر دیا یہ حضر باقائدہ ام الممنین عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ کی حرمت پر قرآن کی باقائدہ اٹھارہ آیت نازلی یہ عورت کی عظمت کے لیے کتنی بڑی بات یہ کہتا ہوں یہاں پر ایک زمنی سوال میرے ذہن میں آرہا ہے بریک کے لیے ہم نے رکھنا ہے لیکن بریک کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گی اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ چلتا پھرتا قرآن ہے ہمارا عقیدہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مار پیٹ نہیں کی اس طرح کی ایکسٹریم سیچویشن میں بھی تو پھر یہ کیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ عورت کو مارنا جائز ہے اور عورت کو مارنا روا ہے اور عورت کو اس حد تک مارا جا سکتا اور اس حد تک مارا جا سکتا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ہماری ہماری ماں کے اوپر ایک تحمت لگتی ہے اس سے بڑی تو بات نہیں نہ ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہاتھ ملکہ سرکار نے تو فرمایا کہ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں تو اپنے اہل خانہ سے خیر ہی کی توقع کرتا ہوں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تو صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہ جاننا چاہوں گی پھر کہ پھر کیا توزیح ہے اس بات کی کہ عورت کو مارا جا سکتا ہے اور اس کو مارنا جائز ہے ٹھیک ہے پھر اس کے لئے ہم ایک بریک کے لئے رکھیں گے سر ایک بریک کے بعد یہی سے بات شروع کریں گے سر بریک کے بعد آپ سے ملاکہ